ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سوم کلاسز میں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیچ چینل کو سسکرائب ضرور کر لی جگہ دوستو آج ہم جو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یوپی سپر ٹیٹ کو لے کر کریں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سی ٹیٹ والوں کو سپر ٹیٹ دینے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اور جو بڑھائی جائے گی سپر ٹیٹ کی ڈیٹ جو بڑھائی جائے گی لاش ڈیٹ بڑھائی جائے گی وہ کیوں بڑھائی جا سکتی ہے دو کارن ہو سکتے ہیں پورا ڈسکس اس ویڈیو میں کریں گے دیکھیں گے پہلا تو سرور بی جی ہے دوسرا 18 دسمبر کو جیسا آپ جانتے ہیں کوٹ کا آدھیس آنا ہے کومن نمبر کو لے کر یوپی سپر ٹیٹ میں جو آنسور کی میں گڑ بڑی تھی پرائیمری لیول کی اس کو لے کر اور سی ٹیٹ والوں کو بھی جو ہے اب کی بار سپر ٹیٹ دینے کا موقع مل سکتا ہے پورا ڈسکس اس ویڈیو میں کریں گے آپ ہماری ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کو لے کر کیا سپر ٹیٹ دینے کا موقع جو ہے وہ سی ٹیٹ والوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا ایسا دوستو آپ جانتے ہیں سی ٹیٹ جو ہے سینٹر لیول کا ٹیسٹ ٹیٹ ہوتا ہے اور جو یوپی ٹیٹ ہوتا ہے یو تپردیس کا ٹیچر الیوریڈی ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو سی ٹیٹ کوالیفائی سٹوڈینٹ ہے وہ سوپر ٹیٹ یعنی جو یوپی میں انہتر ازار سکھکوں کے لیے جو بھرتی ہونی ہے ان کے لیے اگزام دے پائیں گے یا نہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر سی ٹیٹ کا سی ٹیٹ کا ریزلٹ سی ٹیٹ کا ریزلٹ اگزام فارم کے لاج ڈیٹ سے پہلے آ جاتا ہے اور پرائیمری لیول میں ٹیٹ یعنی پیپر فرسٹ جن کا پیپر سی ٹیٹ میں پیپر فرسٹ پاس ہے جن کا پیپر فرسٹ سی ٹیٹ میں پاس ہے پرائیمری لیول والا تو وہ سوپر ٹیٹ کا اگزام دے پائیں گے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ سٹوڈینٹس بولنے ہیں کہ آپ جو نیشنل لیول کا رولز ہیں وہ فولو کی جائے گا جن کا سی ٹیٹ کوالیفائی ہے وہ سٹیٹ ٹیٹ دے سکتے ہیں ایسا مانا ہے تو دیکھے گا دوستو میں آپ کو بتا دوں جو سی ٹیٹ ہے سی ٹیٹ سٹوڈینٹ ہے جن کا پیپر فرسٹ کلیر ہے پیپر فرسٹ کلیر ہے یعنی پرائیمری لیول والا ان کا پرائیمری لیول والا پیپر کوالیفائی ہو جاتا ہے سوپر ٹیٹ کے اگزام فرم سے پہلے جب بھی ہو سکتا ہے سوپر ٹیٹ کے اگزام فرم کے لاش ڈیٹ کو بڑھایا جائے کیونکہ آپ جیسا جانتے ہیں یو پی سوپر ٹیٹ پر بھی جو کیس چلا ہے 18 دسمبر کو جس کا ڈیسی جان آنا ہے اس سے سمبند کر کے اس کی فرم کی لاش ڈیٹ بڑھائی جا سکتی ہے اور سی ٹیٹ کا بھی ابھی ریزلٹ اور آنسور کی بھی ریلیج ہونی باقی ہے تو ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے ایسا منمان ہے کہ اس کی سوپر ٹیٹ کی جو لاش ڈیٹ ہے وہ بڑھائی جائے گی دوستوش پر آپ نے رائے جرور دیجے گا کہ کیا یو پی سوپر ٹیٹ کے ایگزام کی فرم کی جو لاش ڈیٹ ہے وہ بڑھائی جانی چاہیے یا نہیں کیونکہ جو ابھی کافی سٹوڈینٹ چاہ رہے ہیں کہ سوپر ٹیٹ کے لاش ڈیٹ بڑھائی جائے تاکہ انہیں بھی فرم بننے کا موقع ملے ان کا فائنل ڈیسی جار ہورانے کے بعد اب سی ٹیٹ کے جو بھیرتی ہیں جنہوں نے پرائیمر ٹیٹ یعنی پیپر فرسٹ کالیفائی کر لیں گے تو سوپر ٹیٹ کا ایگزام دے پائیں گے اس چیز کو آپ تھیان رکھیں اب دیکھیں کہ دوسری بات کرتے ہیں دوسری بات ہے کیا بڑھائی جائے گی سوپر ٹیٹ کے لاش ڈیٹ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں سوپر ٹیٹ کے لاش ڈیٹ بڑھائی جانی لگ بگ تہہل لگ بگ 80% چانسز ہیں کہ لاش ڈیٹ جو ہے سوپر ٹیٹ کی بڑھائی جا سکتی ہے اس کے دو ریزن سے پہلا ریزن میں آپ کو بات بتا دوں جیسا آپ جانتے ہیں سوپر ٹیٹ کا ایگزام فارم جو کوالیفائی ہو گئے ہیں سوپر ٹیٹ کا فارم جو بھر رہے ہیں تو سرور بیجی چل رہے ہیں ان کا بھی ایگزام فارم نہیں بھرا جا رہا ہے سرور کافی ہے چل رہے ہیں بیجی چل رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جو ابھیرتی ہیں بہت ابھیرتی ایگزام فارم نہیں بھر پائے ہیں اور اس کے لاش ڈیٹ 20 تاریخ رکھی گئی ہے اور سرور ابھی بیجی ہیں تو سرور بجی ہونے کی وجہ سے آیوک کر سکتا ہے کہ اس کے لاش ڈیٹ کو بڑھا دے پہلا ریجن تو اس کا یہ ہے دوسرا ریجن میں بات بتا دوں اٹھارہ دسمبر کو اٹھارہ دسمبر کو یو پی ٹیٹ کے روایج آنسور کی پر جو اوبجیکشن سوال ہیں چودہ اوبجیکشن سوال ہیں کومن نمبر کو لے کر لاش ڈیسیجن آنا باقی ہے اور یہ لاش ڈیسیجن جو ہے لگ بگ مانا جا رہا ہے اٹھارہ دسمبر کو آ جائے گا اور اٹھارہ دسمبر کے بعد سائد کوٹی آدیش دے آئے ہو کوکہ آپ اس کی لاش ڈیٹ بڑھائیے گا تاکہ جو پتے اب دوبارہ ریوائج ریجلٹ آؤٹ کریں گے اس ریوائج ریجلٹ میں کلیئر ہو پائیں گے جو بچے یو پی ٹیٹ کلیئر کر جائیں گے ان کو بھی یو پی سوپر ٹیٹ کا فوم بننے کا موقع مل سکے تو دو کارن یہ ہے اور تیسرا کارن جیسا آپ جانتے ہیں سی ٹیٹ کبھی ہی ریجلٹ ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے سی ٹیٹ کے اب بھیرتی بھی چاہتے ہیں کہ ان کا سی ٹیٹ کالیفائی ہو جائے تاکہ وہ بھی یو پی سوپر ٹیٹ کا ایکزام دے سکیں تو یہ ریجن سے لگایا جا رہے ہیں ایکزام فوم کے لاش ڈیٹ کو انکریز کرنے کے بڑھانے کی تاکہ ایکزام فوم کے لاش ڈیٹ بڑھائی جا سکتی ہے اب یہی سچنا تھی آپ کے لئے دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگا ہے پلیجر میں کمینڈ پوکس میں جرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا سسکرائب بھی جرور کیجئے گا